جہیز کی کوئی گنجاش موجود نہیں ہے انہار نرشل اور جو شادی ہے نکاح ہے وہ جہیز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایک پرابلم بناوا ہے اس کو نکاح کو بلکل آسان ہونا چاہیے نکاح کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو جیسے وہ تھانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موجود عطا فرمائے تھے کہ وہ نصارہ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے عزمائش بن گئے وہ مردے کو کہتے تھے کم بھی اذن اللہ اللہ کے اذن سے اٹھ جاؤ تو نعوذ باللہ انہوں نے اور پھر ساتھ میں وہ اللہ نے موجودانہ طور پر ان کو پیدا فرمایا بغیر والد کے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے عزمائش بن گئے اور انہوں نے اس کو غلو کر کے اس قدر بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سبح نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور ان کے اندر نعوذ باللہ ان کو خدا ہی وہ سمجھنا شروع کر دیا تو یہ والا معاملہ ہمارا ہے کہ وہ جب نا ہم رہے ہیں شاید مطلب ہے کہ مشرقین کے ساتھ اتنا عرصہ ہم نے زندگی گزاری ہے تو ہمارے اندر کچھ اس طرح کے چیزیں آگئے ہیں شاید کسی کو پتہ نہیں کیسے آیا شاید لوگ اپنی کسی بیٹی کو ساتھ کسی نے گفت دیا ہو کہ وہ جاری ہے دوسرے گھر میں تو یہ چیزیں بھی لے جاؤ تو وہ کرتے کرتے خرافات بن گئی ہے تو اگر کسی نے اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ گفت دی ہیں یا چیزیں دی ہیں کہ یہ ساتھ لے جاؤ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو آج ہمارے زمانے کی ہمارے معاشرے کی ایک لعنت بن چکی ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ بن گئی ہے کہ لڑکی کچھ لے کر آئے تو وہ ہوگی تو پھر یہ تو بالکل دین کے علٹ ہے دین کیا کہتا ہے کہ حق مہر ادا کر کے بیویوں کو لے کر آؤ پھر وہ تمہارے پر حلال ہوتی ہیں جب تم حق مہر کے عوض ان کو لے کر آتے ہو تو ہم نے کیا کر دیا حق مہر تھوڑا سا دیتے ہیں دس ہزار بیس ہزار حق مہر لکھوارے ہوتے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس وقت ادا ہوگا وہ موجل اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنی ہیں حق مہر ایک ہی ہوتا ہے جو نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے تو دس ہزار بیس ہزار حق مہر لکھوارے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جہیز لاکھوں کا لے رہے ہوتے ہیں یہ تو شریعت کے بالکل مخالف ہے اور اس کے اوپر علماء کو غور کرنا چاہیے مطلب اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے نکاح ہوتا بھی ہے یا نہیں یعنی آپ نے تو حق مہر نہ نہ ادا کیا پھر آپ نے بیس ہزار اس کو دیئے یا وہ بھی لکھوائے اور دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کی چیزیں اس سے لے رہے ہیں یعنی ان انٹشل آپ اس سے پیسے لے کر اس کو لا رہے ہیں نہ کہ دے کر اس کو لا رہے ہیں تو آپ نے تو بالکل شریعت تقاضی اُلٹ دیا ہاں اگر کسی کے والد امیر ہیں اور ان کے پاس ہے سب کچھ تو بیٹی کو جاتے ہوئے ساتھ کچھ چیزیں گفٹس انہوں نے دے دیئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے سود کا معاملہ ہے دیکھیں اگر تو ایک شخص دوسرے شخص کو کرز دیتا ہے اور اس پہ ان شرائط پر کرز دیتا ہے کہ میں تم سے بڑھا کر واپس لوں گا تو یہ کیا ہوگا سود لیکن وہ بغیر بڑھائے اس کو دے دیتا ہے بغیر اس شرط کے کہ میں تم سے بڑھا کر واپس لوں گا اس کو کرز دے دیتا ہے پیسے واپسی پر دینے والا اس کو واپس اس کے پیسے کرتا ہے اپنی خوشی سے اگر کوئی اسے گفٹ دے دیتا ہے کلر سے ایک لاکھ لیا تھا کہ یہ لوگ پانچ ہزار یہ میری طرف سے آپ رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب یہ سود نہیں ہے یہ اس نے اگر اپنی خوشی سے دیا اور یہ تیش ہدا شرائط میں نہیں تھا اور اس کی طرف سے کوئی انٹینشن اور کوئی ذرا سا بھی ہنٹ اور تھوڑا سا بھی اس کے پر پریشر وہ نہیں تھا سود دینے والے کی طرف سے اس نے اپنی خوشی سے دے دیا اور اس کے اوپر بھی کوئی سوشل پریشر نہیں تھا کہ اگر نہیں دیا تو وہ نراز ہو جائے گا ایک مثال کے طور پر امیر شخص نے غریب شخص سے طرز لیا تھا اور واپسی پر اس نے اسے کچھ ساتھ میں گفٹ بھی دے دی ہیں تو یہ سود نہیں ہوگا تو یہی معاملہ جہیز کبھی ہے کہ اگر کسی نے خوشی سے دیا تو وہ جہیز نہیں ہے اپنی بیٹی کو کوئی بھی چیز ساتھ دے دیا وہ گفٹ ہے لیکن اگر ریکوائرمنٹ کے طور پر آ گیا یا سوشل پریشر کی وجہ سے آ گیا کہ نہیں دیں گے تو یوں ہو جائے گا بیٹی کی عزت نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے فلاں ہے تو اب یہ چیز جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے اب کچھ گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ لڑکا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا لڑکے والے کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم نے جہیز نہیں لینا اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کی بیٹی کو بسائیں گے بھی اس کو عزت بھی دیں گے اس کا نام بھی دیں گے اس کو مطلب اس کی ضروریات بھی پوری کریں گے آپ بالکل جہیز آپ نے نہیں لانا تو سختی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود لڑکی والوں کی ضد ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہم نے ضرور دینی ہے گفٹ دینا ہے اپنی بیٹی کو ہم نے یہ ساتھ دے کر بھیجنا ہے اگر کنورسیشنز اس لائن پر چال رہی ہے کہ لڑکے والے واقعی جنونلی نہیں چاہ رہے اور وہ لڑکی اپنے ساتھ کچھ اپنی چیزیں لے آئی ہے اور مابا اپنے کچھ گفٹ دی ہیں تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ گفٹ رہے گا لیکن اگر یہ لڑکے والوں کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے یا ایک سوشل پریشر ہے یا لڑکی والے فیل کر رہے ہیں اگر نہیں دیا تو یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ بالکل حرام ہے سخت بنا ہے وہ چیزیں استعمال کرنا اور وہ لڑکے والوں کے اوپر اور شوہر کے اوپر ہر ایک کے اوپر یہ بالکل نجائز ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگین میں دوبارہ کہوں گا کے علماء کو اس پر غور کرنا چاہیے یہ حق مہر دس بیس ہزار دے کر یا لکھوا کر لاکھوں کی چیزیں ریکوائرمنٹ کے طور پر لے رہے ہیں تو وہ تو ان ان انٹشل آپ نے لے کر کیا ہے نکاح اس طرح نکاح جائز بھی ہوتا ہے یا نہیں علماء کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک رولنگ دینی چاہیے تو اسلام میں جہیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے ان ان انٹشل اور جو شادی ہے نکاح ہے وہ جہیز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایک پرابلم بناوا ہے اس کو نکاح کو بلکل آسان ہونا چاہیے نکاح کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار کہیں سے سرید آئی وہ کھانا عرب کا ایک ہوتا تھا عام سادہ کھانا ہوتا تھا وہ کہیں سے سرید آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیعہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موسیقی